اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو میر چینل کچن بیٹ ماہی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ انار دانے اور پدینے کی چٹنی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور ہمارے گھر میں بہت ہی زیادہ پسند کی جاتی ہے تو چلیے پینٹ ایویسٹ کے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تھاکہ میری لیٹس ویڈیوز کی بیٹ آپ کو ملتی رہیں تو چلیے پینٹ ایویسٹ کے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جی انار دانے اور پدینے کی چٹنی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ نوٹ کر لیں یہاں پہ میں لے رہی ہوں دو چھوٹے سائز کے پیاز اور اس کو میں نے بریک چوب کر لیے دو میڈیم سائز کی ہری میچے لیں گے اور اس کو بھی بریک چوب کر لیں گے ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر جائے گا آدھی پیالی انار دانہ لیے ہم نے یہاں پہ آدھی پیالی ہرہ دنیا لیں گے اور ایک پیالی پدینے کی لیں گے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں انار دانے اور پدینے کی جٹنے کو ہم یہاں پہ دوری میں بنائیں گے جسے پنجابی میں کنڈی بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں آدھی پیالی انار دانے کی آئٹ کریں گے اور اسے دو سے تین مین کے لیے اچھے سے کرش کر لیں گے انار دانہ خانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ ہمارے حازمے کے لیے بہترین ہے کھانے کو جلدی عظم کرتا ہے اور انار دانے اور پدینے کی جٹنی ویٹ ٹلوس کے لیے بہت یوسفول ہے اگر آپ کم وقت میں اپنا ویٹ ٹلوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس جٹنی کا یوس ڈیلی کریں اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی بنتی ہے ایک بر بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا تو دو سے تین مینٹ انار دانے کو اچھے سے کرش کرنے کے بعد اب ہم اس میں دو چھوٹے سائز کے بریگ چوف کیوئے پیاز آئٹ کریں گے اور ان کو بھی انار دانے کے ساتھ اچھے سے کرش کر لیں گے اور ایک اور بات یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے اس چٹنی کو بلینڈر یا چوپر میں بلکل بھی نہیں بنانا بلینڈر اور چوپر میں بنانے سے اس کا ٹیسٹ بلکل ختم ہو جائے گا اور یہ بلکل بھی ٹیسٹی نہیں بنے گی تو یہ چٹنی دوری ڈنڈے میں ہی بنتی ہے اسی میں اس کا ٹیسٹ آتا ہے ورنہ یہ چوپر اور بلینڈر میں بنانے سے بلکل پتلا پانی بن جاتا ہے اور بلکل بھی ٹیسٹی نہیں لگتی تو آپ نے اس کو تھوڑی سی منت کر کے دوری ڈنڈے میں بنانا ہے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی اور زبردستی چٹنی بن کے ریڈی ہوگی اور آپ کے حازمے کے لیے بہت ہی بہترین ہے اور گرمی کے موسم میں آپ اس چٹنی کا یوز ضرور کیا کریں اس کے بے شمار فائد ہیں اور اکثر گرمی کے موسم میں ہمارا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا تو آپ اس طرح پدینے اور ارنادانے کی چٹنی بنا کے کھائیں کچھے آم کا موسم ہے آپ اس کی چٹنی بنا کے کھائیں اس کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر شیئر کر دی ہوئے آپ وہ جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں لنک میں ڈسکریپشن بوکس میں دے دوں گی آپ وہاں جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں آپ اس چٹنی کو چپاتی کے ساتھ کھائیں یا کسی بھی ایوننگ سنیکس کے ساتھ کھا لیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو پیاس کو اچھے سے کرش کرنے کے بعد میں نے اس میں ٹوماٹر اور ہری میچے آئٹ کر لی تھی ان کو بھی اچھے سے کرش کر لیے اب میں اس میں دھنیا اور پدینہ اور نمک آئٹ کروں گی اور اس کو بھی اچھے سے کرش کر لوں گی تو تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگے تھے مجھے اس چٹنی کا بناتے ہوئے تو ان کو ہم نے بلکل فائن کرش کر لینا ہے تو چلیے اس کو اچھے سے فائن کرش کر لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں تو جی اچھے سے فائن کرش کرنے کے بعد اناردانے اور پدینے کی چٹنی بن کے بلکل رہے دیئے اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کر لیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر اور اپنے دوستہ کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ریسپیس کے لیے میرے چینل تاکہ میری لیٹس ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ